موسیقی فیصل آباد پہ تھا داری قرآن میں پروٹا جہنے داری قرآن تو اسے جب فارق ہوئے تو آپ کی طرف سفر کے علاقت کیا تھا تو اچانک بڑے بھائی جانٹر راول سے فون آیا کہ یار وہ چاچی جہاں کا اقتقال ہوئی ہے اور وہ اقتفاق سے ہی ادھر فیصل آباد سے تطریباً ہونے گھنٹے کی مسافت پہ ہے جہاں پہ تو وہ پھر کچھ دناظر نے شرکت کی جیسا اس طرح کرتے کرتے ہیں آپ باکت اللہ باب نے کچھا دیا دعائیں ہوتا رہا شام کی باہت ہونے کر پھول عالمین پر بردگا آیا اللہ آپ باب سے ترخواست ہے کہ دعائیں ہوتا کیجئے اللہ باکتا جانتے ہیں اللہ باب نے کچھا دیا میں بتا رہا تھا ہی اپنے قرآن عدیم صاحب کو بولا کر رہا ہوتا کہ ہمارے چچا جان جینوں نے اس وطن کے لیے اس ملک پاکستان کے لیے اس سرزمین کے لیے اپنے ہوتا نظرانہ پیشت گیا تھا پیسٹ کی جنگ کے اندر فال میں سوپردار تھے اور شردوں میں تھے میرے صدر چچا جان تھے الحمدللہ ہمیں اس پر فخر کرتے ہیں کمروں نے اسلام کے لیے دین کے لیے اور پھر اس وطن پاکستان کے لیے ہمارے گھرانے کا حمدللہ خونہ کر رہے ہیں اور وہ بھی سرحد پر بار کر پا رہے ہیں جی تو یہ انہیں کی اہلیاں تھی ان کی شہادت کے بعد پھر کسی طرح ساری زندگی اس اللہ کی بندی نے گزار دی ہمارے پر بہت احسان تھے اس اللہ کی بندی کے لیے چھوٹے چھوٹے تھے تو اس نے بڑی محبت دی تو کیونکہ بڑے بہنوں کا حکم تھا اچانت اطلاع پہنچی پھر ان کو لاہور میں تو مجھے اطلاع کر دے کہ یار اب وہاں جہاں سے ہم پہنچے لیٹھ ہو جائیں تو آپ اتفاق سکت رہے ہیں تو جنہاں سے مزیور شرکت ہو تو آپ احباب سے ترخواست ہے دعا کر دیچے گر پر بردگارِ عالم جتے ہوئی مربومی دنیاں سے جانے والے ہیں ان دنوں کے اندر بڑے بڑے اللہ والے ہم سے جتاہو کرے گا ہنجی اللہ والے کی برکات ہو چکے ہیں ہنجی یہ اللہ والے ایک اللہ کا اتام ہوتے ہیں ایک دفعہ حجی صاحب حجیب وحاب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جہاں رانی مرتض میں گئے تو ملاقات کی خواہش کی انہوں نے ملاقات کروا دی مصافہ ہوا باہر میں جئے تو وہاں ایک عالم تھے بلکہ کونہ نے شہر ملان عارفی صاحب ہمارے برجمہ صاحب برجمہ صاحب پاکستان کے چیر میں نے ان کا بات کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ جب انتہ سو ساتھ سے اوپر چلا جاتا ہے تو رب زمجلال برجدار علم اس کی دعاوں کو راگنی کرتے ہیں اللہ 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 تو حاج صاحب رحمت اللہ تقریباً ان دنوں میں یہ عمر کراس کر چکے تھے تو ہمارا مصافہ کرنے کی دیر تھی پتن کی طریقے انہیں دعائیں دیں ان کے دیر سے پتن کی طریقے دعائیں دیں اللہ ان کی وہ زبان صلی کی دعائیں ہمارے حال میں پوری فرما دے ان کے بعد بہت ہی اللہ والے جناب مولانا جمعیل صاحب محنطوں کو بہت ہی کریم سے رکھا سکتا ہے بہت کریم سے وہ اس طرح کہ مدینہ شریف کے اندر کچھ رباد ہی کٹھے ہوتے ہیں اور لوگ تکتے ہیں کہ جو بول گی اور باقی ہمارے برسیدھی باتیں بات ماننے والی ہو ہم سٹیٹوں پہ اور جناب ممبر پہ بھر بھر کے نگاتے ہیں باقی معاملات کے در ہم سارے بتائی ہو جاتی ہے اس اندر کے پنتے کو میں نے دیکھ رہا تھا جو ممبر پہ بات گئی ہے وہ گھر کے اندر پہ تھی وہ اپنے جسم پر بھی تھی وہ باہر بھی تھی وہ اندر بھی تھی یعنی کہ ان کی احیاء مطرمہ مورانا جمعیل صاحب کی وہ عمرے کے سفر میں میری احیاء بھی تھی اور ان کی حلیمی تھی تو اتفاق سے سے بڑا کٹھے رہا تو بات میں میری احیاء مجھے بتانے لگی کہ ماشاءاللہ بابا جیتے ماں جیتے ماشاءاللہ آپ جو برا نگم وہ بد پیار ہیں یہ اندازل نہیں ہے کہ ان بزرگوں نے کس طرح ہمیں برسر کو سبول دینا چاہتے تھے کہ گھر کے میں زندگی کیسے ہوتا ہے تو اللہ باقی باعدہ میں دعا ہے بے زلجلال ان کی مدرچاہ کی احیاء ان کی نور کو انعبت فرمائے ہیں ہاں جی اس وقت کی ولیہ ہے ان کے حوالے میں اللہ باقی اللہ باقی برکت عطاف ہوئے ہیں ہمارے دوست کونٹر قریم اللہ جنیل صاحب ان کی روادہ مطرمہ ہے بس یہ بات کہیں کفیت عجیب سے ہو سکتا ہے آپ حباب میں جو مولانا کے پاس مسجد میں پروگرام ہوئا تھا اس میں ذرا کفیت اور تھی اس میں محول ذرا تھوڑا ساتھ اور تھا آج ہو سکتا ہے آپ کی اسی تمنا اور خواہش کے مطابق زیدی سی بات ہے شہر حاضری نہ ہو سکے آج صرف اور صرف اپنا وعدہ اور فرض میں پانے آیا ہوں ورنہ صحیح باتیں میں آنے کی مور میں نہیں تھا یہ بھائی کرنے دیم صاحب ہیں یہ جنگتے ہیں یہ بھائی کرنے جانتے ہیں مجھے بتا ہے کہ میں کس طرح آباب کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں آنے کیوں کو نگاہتا نہیں تھا ارادتا تھا کہ مہین پر کھادمیں ایسی زمین پر پاکتا ہے تو بارگفرم العالمین پر ادھگایا کچھ کہلوا دیں کچھ آپ کے سامنے اوپر سکتوں بسام دعا کردیں گے میں چاہتا تو شکر تمام تمام احوال میں سون ورنہ اللہ آپ کو روز میں برکت اطاف رہا ہے میں برکت اطاف رہا ہوں بس آپ نے بتا ہے اللہ حضرت حریف اللہ 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 محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ تعریف جو کی ہے قرآن صرف خالق حسن مبارک کی تعریف جو کی ہے قرآن صرف خالق حسن مبارک کی دل جو ہمتا ہے یہ سنفن کر دی دل جو ہمتا ہے یہ سنفن کر دی تارکانم جا ہوتا سوحان محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ 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 صلی اللہ اللہ محمد اللہ سنتی کو عمر عثمان علی اور سارے صحابات جانوں سنتی کو عمر عثمان علی اور سارے صحابات جانوں جب بے 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 بوں گے جب بے 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 بوں گے مجلس میں دربار کام جانوں سبحان اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ امہ صلی علیہ سیدی اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ اے ارشد آجز ہر دلے اے حافظ قاسم ہر دلے میں ترود نبی کے پڑھ لی سبحان اللہ امہ صلی اللہ سیدی کنان اولانا محمد اللہ امہ صلی اللہ سیدی کنان اولانا محمد اللہ جتے تیرے حضورت دردن کے اس خان پر بھی کوئی پا نہیں ہو جنگی میرے حضور نبوچوں میں اس خان پر بھی کوئی پا نہیں ہو جنگی میرے حضورت دردن کے کوئی پا نہیں ہو چلو چلیے جالیاں کون پر یہ چلو چلیے جالیاں کون پر یہ کوئی پا نہیں ہو امہ صلی اللہ امہ صلی اللہ سیدی کنان فمولانا محمد اللہ امہ صلی اللہ امہ صلی اللہ سیدی کنان جس دیرے چنفیدہ دیرائے اُتھ رہتا ہمیشہ سری رائے سرکار حسن جت آکھنے گے سرکار پریدے نا آکھنے گے امچھڑ دلو دیرائے اللہ امہ صلی اللہ سیدی کنان ومولانا محمد اللہ امہ صلی اللہ سیدی کنان ومولانا محمد اللہ حجرِ حصد تو کسے میں سفقہ رہتی دا تیرا رنگ بھی ناکھانا ہے تیرے اندر تیری روپی ہے تیروں ہر کوئی جومن بھالا ہے حجرِ حصد دردے بھڑکے جب آب دکا میری شہان کیوں ہی نیم بھالا ہے منو ساری دنیا تا جمدی منو ساری دنیا تا جمدی منو جمدی اتم لے بھالا ہے اللہ امہ صلی اللہ سیدی دنہ ومولانا محمد اللہ امہ صلی اللہ سیدی دنیا ومولانا محمد وعلا آلیدی وصحیدی وبارک وسلم وسلم اللہ آج کی جتنی بھی ناتے